اسلام علیکم قواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حسبحال میں ہوں آپ کا میزبان فرید ریز ناظرین ملک میں سیاسی حلچل اپنے اروج کی اوپر ہے ایسے میں آج ہم آپ کی ملقات کروا رہے ہیں سینئر سیاستدان ہیں سابق وفاقی وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے اسلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم اسلام فرید صاحب کیا علی جناب خریت ہے اللہ کے شکر شیخ صاحب آپ ٹھیک ہے کیا سیاسی منظر نامے پر ہو رہا ہے بس جناب یہاں بیٹھے رہتے ہیں اپنے مہلے میں اپنے علاقے میں یہ اشرف چوئی اپنا بھائی ہے اس کے اوٹل میں ہی ہوتے ہیں چند دوست نکٹھے ہو جاتے ہیں کھابے کھا لیتے ہیں سیاسی رونے رو لیتے ہیں بڑی بری آلت ہے فرید صاحب اس وقت سیاسی شتلانج کا کھیل شروع ہو گیا ہوا ہے حکومت کے نا اہل بونے جو ہیں یہ چابی والے کھلاؤں نے ملکی معیشت اور انہوں نے سیاسی اور اقتصادی اور عدالتی بنیادیں حلا کے رکھ دی ہیں تو بڑی بری حالت ہے لوگ پریشان ہیں بیچارے مو دیکھ رہے ہیں حکومت کا کہ کیا بنے گا کس طرح زندگی گودرے گی یہ سب کچھ بس آپ کے سامنے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ شیخ صاحب ایک دن آئیں گے لوگ آپ کی سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور شورا پوالو بہت ہے بہت ہے کھاو 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 شیخ صاحب بری آلت کا ہے یہ آپ سری پائے کھا رہے ہیں سب کچھ اچھا چل رہا ہے شیخ صاحب شیخ صاحب کے ساتھ رہیں گے تو کھاپے ہی کھائیں گے دیکھیں ہماری تو ایک عادت ہے کہ ہم ٹینشن میں کھانا کھاتے ہیں جب بھی کھانا کھا رہا ہوں میں آپ سمجھ لیں کہ ٹینشن زیادہ ہے یہ جو عوام کی ٹینشن ہے اس کو اس ہاتھ لے کے چل رہے ہیں زندگی ایسے ہی بسر ہو گئی ہے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں غریب آدمی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں زندہ بات مگر کیا بتائیں آپ کو فرید صاحب بڑی بری آلت ہے ایمان سے اس وقت تو رونا آتا ہے دیکھیں آپ کس طرح آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور یہ عمران خان کو گہرہ ڈالنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کابینہ روض ایسے بیٹھی ہوتی ہے جیسے داتا دربار کے بار نیاز لینے والے بیٹھے ہوتی ہیں ہر روض اس طرح بیٹھتی ہے جیسے تھنڈا پانی پینے سے گلا بیٹھ جاتا ہے جیتے رہے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب ایسے لیے تو ساں کی آخر نے کہتے ساں فرزندے راولپنڈی ہو شیخ رشید آوے ہی آوے شیخ رشید آوے ہی آوے میں ہوتے اپنے ڈیم سر آسان آتھ مار کے مکھی ہمیں اوڑائیں گے جو لوگ گرم مسالہ دے ناو نا جیت تُساں کو گرم مسالہ چنگایا ہے کیا کر رہے ہیں آپ یار گرم مسالہ نہیں آوے میں سکھ کے جاور آپ پامی یہاں مہنگا ہوئی گیا ذرا چونڈی چونڈی شیخ صاحب آپ یقین کریں ہم نے ہمیشہ ووٹ آپ کو دیا ہے ایک نان دے دے بوٹ ساتھا دیا ہے نان آپ نے تلوں والا لے لیا ہے چلو شیخ جی خیر ہے ایک نان دیتا ہے آپ ایک خوتے صحیح پالن کڈی وڈی بلا دیا ہے پبا جی نان چاہی دیا میں کی حکم کرو نا میں کہا دیا اس تکھڑا شیخ صاحب کی تنگ نہ کرو کوئی بات نہیں یار کھانے دیں ہمارے بھائیں ہیں ہم تو اسی طرح ہی کرتے ہیں فرید صاحب لال ویلی کے باہر ہر وقت لنگر چاکرا ہوتا ہے شیخ صاحب کھاتے رہیں گے ذرا بتائیں آپ کی پیشگوئیاں کیا ہیں سیاسی پیشگوئیوں کے لیے آپ بڑے مشہور ہیں شیخ صاحب کیا ہونے جا رہا ہے آگے سیاست کے میدان میں دیکھیں فرید صاحب ناہل لوگ قانون سازی کر رہے ہیں صرف پاکستان کی کابینہ ہی عدالتی فیصلے سے انکار کی جرت کر سکتی ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا الیکشن روکنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھاگنے کے لیے دس روز سے کابینہ کے ریکارڈ دس اجلاس ہوئے ہیں پہلے کبھی ان کو اجلاس یاد نہیں تھا آیا اب دیکھیں یہ عدالت کے خلاف سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں شیخ صاحب لیکن پارلیمنٹ کے اندر قرارداد منظور ہو رہی ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے آپ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ کی بالہ دستی کی بات کرتے ہیں آج پارلیمنٹ سے جو قراردادیں منظور ہو رہی ہیں آپ ان کو ماننی رہے ہیں باونے بڑی گل گی تھی بیلترہ میں دینا ہے کہ گل باونے بڑی گی تھی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ فرید صاحب جو آپ یہ ذکر کر رہے ہیں ہر سیچوئیشن کے اوپر حالات بدل جاتے ہیں سیچوئیشن کے مطابق سیاستدان کو چلنا پڑتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چوئی پلو باونے جس دن شوربہ پکایا ہوتا ہے اس دن نوالے کی شکل اور ہوتی ہے جس دن چنے بنائے ہوتے ہیں اس دن نوالے کی شکل اور ہوتی ہے شیک صاحب کہاں کی کہاں آپ ملا رہے ہیں میں پارلیمنٹ میں پاس ہونے والی قراردادوں کی بات کر رہے ہوں آپ اس کے جو ہے شوربے سے اس کو تشبیح دے رہے ہیں شیک صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں ایک پایا اور دے یار دے دے یار دے 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 شیک صاحب کہہ رہے یار چوئی پلو آنے آڈر لاؤ جی آیا کھالی ہڈیا 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 ہے نلی لی پایا کھا رہے ہیں نلی آگی سے اس نے شوربے نوالے کی مکس ہوئی گی پانی تھنڈا ہے پہ کھنے رکھنا ہے شیک صاحب یہ آپ سارا زور کھانے پر دے رہے ہیں یہ تو بتائے آگے بنے گا کیا ہونے کیا جا رہے ہیں آج آپ کوئی سیاسی پیشگوئی نہیں کر رہے ہیں فرید صاحب غریب کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھئے گا آسف علی زرداری جو ہے یہ شباہ شریف کو نیا حل کرا کے دام لے گا یہ ایک بار پھر 1997 کو دورانے کی ناکام سازش کرنے جا رہے ہیں الدالتی بوران کو سنگین اور گمبیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے فرید صاحب یہ یاد رکھئے گا یہ ناکام ہوں گے وزیر اعظم شیخ رشید وزیر اعظم شیخ رشید وزیر اعظم شیخ رشید وہ ان کو دو پاوے تو نہیں ڈال دیئے نہیں شیخ صاحب پاوہ تھی کوئی ہے لیکن بڑا مزدار شیخ صاحب یہ بتائیں میاں نواز شیر صاحب عمرے کے لیے گئے ہیں پاکستان واپس آئیں گے نہیں جی نہیں فرید صاحب میاں صاحب نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے میاں نواز شریف نے کس لئے آنا ہے وہ عمرے سے واپس لندن جائیں گے چونکہ شباز شریف نے ان کی خواہشات پوری نہیں کی اچھا جی 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 وہ اگر واپس آئے تو وہ پکڑے جائیں گے یہ یاد رکھیے گا اچھا نہیں جی میاں صاحب کتے آدھے انہیں وہ نہیں آدھے انہیں اے تری پایا تڑی پانجواری تری لے لے آو نا جی لے آو بسم اللہ جی ویسے بھی فرید صاحب میاں نواز شریف نے ادھر آنکے کیا کرنا ہے اچھا وہ سمجھدار آدمی ہے اسے پتہ ہے کہ الیکشن میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور الیکشن ہو یہ تو اصل میں الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں بس بلکل شیخ صاحب سوڑا نگل کی تھی تسی تاڑے کارتے ووٹ کنے نے بارہ بارہ ووٹ جی ایک پاوا بھی پاہ اور یار شیخ صاحب اور پاوا پا دے ہو سنا نہیں تم نے بارہ ووٹ ہے ڈال لو پاوا اے نشید آو بے آو بے اے نشید آو بے آو بے اگرہ مسالہ لیتا یارہ کیو یہ بھگتا ہے صاحب نے کون پی ہے پاوا جی صاحب نے انگی ہے چودری جی شیخ صاحب آپ کا کیا خیال ہے الیکشنز ہوں گے دیکھیں اگر الیکشن ہوئے تو یہ ملکی تاریخ کے سب سے مہنگے الیکشن ہوں گے اچھا یہ یاد رکھیے گا اور اس میں بڑی بری شکست ہوگی پی ڈی ایم کو اچھا یہ ساری سیاسی جماعتی جو ہیں ان کو پتہ ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے جو کہ نہیں ہے اچھا صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب اب پاؤں دیکھو ایڈ ڈا کھڑا ہے چار سور پیدا ہو گیا ہے الیکشنز پر پورے ملک چھوڑے ہوں گے تو شیخ صاحب ایسے بھی آپ لوگوں نے پھر کیا فیصلہ کیا ہے دیکھیں ہم نے تو قانون اور آئین کی بالا دستی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے قانون کی اور آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے بات اس وقت تو آپ کی بالا دستی سری پائے کے اوپر ہے